سرشکال جی سواگت کردیں سارے درشکاندہ ایک وار فیٹ تو آج ہی جلندر خاص طورتیں پہنچے ہوئے ہیں اوم گلوپل دے آفیس دے گا چلے سو اوم گلوپل تو پنیت کھناجی سرنا گلبت کرنی حاضر نے سوال کنیڈا نو لے کے ہونگے کنیڈا جان لی آج پنجابی جگہ ہے وہ بہت زیادہ اتشاہد ہو رہا ہے ودیارتی بھی جدی گل کر لیت ہے باہر بھی تو بعد یا پھر گریجویشن یعنی بھی یہ تو بات بچہ باہر جانو پھرتا ہے تک کنیڈا لی بہت ساری اپشنز لے کے آئے انہیں اوم گلوپل تو کی کی اپشنز نے بچہ قدو اپلائی کر سکتا تھا کننے کے پیسے پہلے دینے پہنے گے کننے کے پیسے ویزے تے لگ دے بچے دے کول رائٹس کی ہوں دینے کنیڈا پہنچ کے اور ستمبر لی بچہ جا سکتا ہے یا پھر ہون جنوری لی بچہ جاوے گے شکریہ منی جی سارے درستانو میرے پیار پری ست سکتا ہے جی سو پنی جی کی مندیو کی کنیڈا ستمبر سیشن لی آج پنجاب دا بچہ نا کنیڈا جانا چوندہ ہے جی پرابلم کی تھی آری ہے آفر لیٹرا نہیں مل پا رہی ہے جنوری ٹیک دا وعدہ کیتا جا رہے دو دو تین دن میں آفر لیٹرا دی ویٹ کرنی پہ رہی ہے سبٹمبر انٹیک دے ویچھ اپلائی کرنا چاہنے ہو تو اڈے آئیلٹس دے ویچھ سکس اوورال بینڈ ہے گئے ہیں تُسی چاہے کینیڈا پیلی وری اپلائی کرنا چاہے ریفیوز ہو چاہے تو اڈا دو سال دا گئے آپ ہے چاہے چار سال دا گئے آپ ہے چاہے تو بھی پلس ٹو پاس کیتی ہے گریجویٹوں پوسٹ گریجویٹوں کسے بھی طرح دی کوئی بھی کولیفکیشن تو اڈی ہے گی ہے آرٹس کومرس میڈیکل نون میڈیکل تُسی کینیڈا دے سبتمبر انٹیک واسطے اپلائی کرنا واسطے ایلیجیبل ہو آج بھی آفر لیٹر آرہی ہے ٹائم سیر آفر لیٹر آرہی ہے ایلو اے آرہی ہے بچے دا ویزا اپلائی ہو رہے ہیں پندرہ دن جیویں کی منیش جی نے کیا پندرہ دن دا ٹائم پیریڈ وان فائی فیفٹین ڈیز پندرہ دن دے اندر اندر تو اڈی فائل بیسی لگی ہوئے گی اس تو بعد جیڑا بیسی دا پروسیسنگ ٹائم پیریڈ ہے گا وہ تُسی گنتی کرنی شروع کرتے ہو دوسری سب تو بڈگال یہ ساری چیزیں ہوں اندے نال نال جیڑی تھوڑی فیس ہے گیا امبیسی دی جیڑی تھوڑی فٹیوشن فیس ہے گیا یونیورسٹی کالیج دی جیڑے ہور کوئی بھی طرح دے کسے بھی طرح دے کوئی بھی ایکسپینسز ہے گیا ہے یہ سارے پیسے ویزا لگن تو بات دے رہے ہیں نہ کی کسے بھی طرح دا کوئی خرچہ ویزا لگن تو پہلنا ہوئے گا جی سوپنی جی جو میں تُسی کہہ رہے گا پندرہ کے دنہ دے فائل امبیسی چی لگ جان دی ہے پیسے ویزا لگن تو بات دے رہے ہیں پہلنا کو پیسہ نہیں دینا تو اڈے ہی کمپیٹیٹر نے تو اڈے اپنے شیئر دے دے رہے ہیں او کندے کی انیشتی پاسیبل نہیں ہو سا تھا پندرہ کے دنہ دے فائل امبیسی نہیں لائے جا سا گی یہ صرف لوکانو گمراہ کیتا جا رہے ہیں سو ایک صرف چانسے سے بچ دے نے کی چانسے کو بچتا ہے کی تُسی کہتے پرائیویٹ کالے دے فچ ایڈیمیشن دباؤ گے بچے جی جی سو پرائیویٹ کالے دے فچ کی بچہ جانے تواندہ نقصان کی ہے پرائیویٹ کالے دے جاندہ وہ کنسلٹنٹ کیوں منہ کرتے ہیں کہ پرائیویٹ کالے دیکھو آج دی ریٹ دے فچ آپ کو کنسیڈر کر لیے آپشن کی ہے یہاں سا دیکھول ٹھیک ہے ایک پاسے پرائیویٹ کالے جا ہے گورنمنٹ کالے جز نے جنو کمیلٹی کالے ج کے نئے یونیورسٹی ہے میں کسے بھی سٹوڈنٹ دوں اے نہیں کہیں دا کہ وہ کڑے کالے جائے پرائیویٹ کالے جائے یونیورسٹی جائے یا کتھے جائے میں ایلٹی میٹ دی توانو ایڈوائز ایک آنا کردہ کہ جے تسی یہ ساری آپشنز تو اٹھیکول اویلیبل ہے گیا ایک پین پیپر لو تنوں چیزیں دی ہیڈنگ بنا لو اس ہیڈنگ دے اٹھے پہلا پوزیٹیوز لکھو پھر نیگٹیوز لکھو کہ پرائیویٹ کالے جی جان دے پوزیٹیو کینے نیگٹیو کینے کمیلٹی کالے جان دے پوزیٹیو کینے نیگٹیو کینے انہوں کمپیر کر لو تو انہوں نہیں پتا پوزیٹیوز اور نیگٹیوز میرے کول آفیس آجو میں تنوں لکھ کے داؤں گا پوزیٹیوز کینے نیگٹیوز کینے اپنے کار جاؤ اپنے ماں پہ انہوں بیٹھو بے کے انہوں نے سلا کرو پھر دیکھو تو انہوں کیڑی اوپشن سوٹیبل ہے گی ہے سٹوڈنٹ پرائیویٹ کالے ج میں اپلائی کردہ بٹ میں سٹوڈنٹ گورنمنٹ کالے جس چیز بھی پیش دہا میں سٹوڈنٹ نوں یونیورسٹی ویچ بھی پیش دہا سٹوڈنٹ نوں یونیورسٹی ویچ بھی پیش دہا سٹوڈنٹ آب میں نوں آکے کہنے دا ایک انٹیلیجن سٹوڈنٹ سی جنوں کچھ چیزاں دی کافی نولج چی ہونے ریسنٹ پاس آؤٹ چیز گا دو جار انہی دا آئیلز ہجے کر رہا سی وہ دے کوئی ریلیٹیب بھی کینیڈا رہے دے وہ کہنے دا پا جی میں آئے یہ سنیا میرے ریشتیدار میں نوں کہہ رہے آیا کہ جیڑا ہونے کینیڈا دے ویچ ایلیکشن ہونا وہ دے ویچ سرکار بدلنی ہے تے لیبرالز دی جگہ کافی چانسز نے کنزرویٹیو گورنمنٹ آئے تے پردان منتری جسٹین ٹرودو نہیں رہے گا دوسرا پردان منتری بنے گا تے جڑی نمی گورنمنٹ آئے گی وہ موسٹ پرابیبلی ایمیگریشن دے فیور چھ نہیں ہوگی ہاں تے ویچ نہیں ہوگی اوہ ایمیگریشن نوں سٹرکٹ کرو گے کہ سرکار باندھے ہی دو مینے چار مینے چھے مینے پرماننٹ ریزیڈنسی ہے سٹوڈنڈ ویزا ہے ویزٹر ویزا ہے یا ریفیوجی سیریہ تو آ رہے ہے یا ہور کنٹریز تو آ رہے ہے الٹی میٹلی نمی سرکار ہوتے تے نکیل کسو گی تے پا جی میں جلدی تو جلدی آئیلز کر کے اپلائی کرنا چاہنا میں نوں دو سو کےڑا انٹیک ملو گا اور میں نوں کوئی فرق نہیں ہے گا کہ تُسی میں نوں سرکاری کالے لے کے دو گے پرائیویٹ کالے یا یونیورسٹی میں اکبر ہوتھے جانا چاہنا کہ اس تو پہلا رول سکتا ہوں سو ہر بندے دی اپنی ایک پریفرنس ہے ہر بندے دی اپنی ایک چوائس ہے جبردستی میں تو کسے نوں بھی اڈمیشن نہیں کرا سکتا جبردستی میں تو کسے دا بھی ویزا نہیں اپلائی کر کے دے سکتا جدو میں تو ویزا اپلائی کر رہے ہیں میں تو کوئی پیسہ نہیں لے رہے ہیں ساری پیسے تو اور اسی باچ دے رہے ہو تُسی اپنے ڈاکٹمنٹ میں نوں دیتے میں اونا دے اوپر لیٹر پروسیس کرتی میرا کام تا پہلے دن تو شروع ہو گیا میرے ٹائم دی جڑی ویلیو ہے میرے ریسورسز دی جڑی ویلیو ہے اس سے دن کاؤسٹ آنی شروع ہوگی جس دن تُسی میرے کو پہلے دن کاؤنسلنگ لی آئے سو الٹی میٹلی میں کی چاہوں گا تو اڈا ویزا لگے آئیس دی ریٹ دے بیچے تُسی کنسلٹرن دن کسے کو جاننے ہو انہوں جا کے بھی آر پچی آر پروسیسنگ فیز دے دنے ہو اور دو ترہ دے تن ترہ دے وہ پیسے تو اڈے تو لیلن دا جدو یہ سارے پیسے انہیں لیلنے ایک وریتہ ہو دا انٹرسٹ تو اڈے کیس چو ختم ہو گیا کیونکہ انہیں ایک کسے نہ کسے لیول تے کسے نہ کسے اماؤنٹ دی انہیں کمائی کر لی جڑی انہیں اپنی جیو چپا لی اسی جدو تو اڈے پیسے ویزا لگن تو بات لینے ہے تو جدو تک تاڈا ویزا نہیں لگ جانتا اسی دو پیراتے کھڑے نہیں ہو سکتے ساڈی کوشش یہ ہوگی جنہی جلدی تو جلدی تو اڈی آفر لیٹر آئے جنہی جلدی تو جلدی تو اڈی جنہی جلدی تو چنگا کولیج جنہی جلدی تو چنگا کورس تو انہوں لے کے دے سکیے انہی ساڈی لے چنگا کیونکہ جے اے ریفیوزل ہو گئی ٹائم تو تو اڈا بھی خراب ہویا ٹائم ساڈا بھی خراب ہویا مونیٹری لاز کلنا میں بیار کیتا سٹوڈنٹ نے مونیٹری لاز نی بیار کیتا جنہی جلدی تو چنگا کیا کہ وہ دا پیسے والو نقصان ہوئے تو انہی جلدی تو لازم لیٹر آئے میں اپنا پیسے دا نقصان کدھی بھی نہیں کروں گا کوئی بھی نہیں کرے گا سو اٹی میٹری میری کوشش ہے ہوگی تو انہوں او والا کاللیج او والا کورس او والی اوپشن دماغ جی دے ویزا چانس جز زیادہ تو زیادہ ہو سو پنیت خانا جی گلوبل تو سندہ اس ماجز دے گلپت کرنے ڈیوی سپریم تے نمبر چلے اس نمبر تے سمپر کر ساک دیو پنی جی ایوی اپنی چرسہ کر رہے تھے کہ تسی بہت جلدی ایک بار پھر تو کینیڈا دے دورتے جانبا جی سو اس سیمینارز تسی رکھے نے ویدیارتی ہے نو ملنی سیمینارز کتھے کتھے ہو رہے نے قدو قدو ہو رہے نے اور سیمینارز دے ویچ ویدیارتی ہے کہ کی دیکھو آہ بیسیکلی کی ہے گا کہ آہ لاسٹ ویک ہے اس آہ اس ہفتے تو بعد تی طریقوں میں کینیڈا جا رہے ہیں پھر میں تقریبا تقریبا اکمی نلی ہوتھے رہوں گا کافی کالجز نال یونیورسٹیز دے نال اگے آہ نیکسٹ انٹیکس بارے کی پلان ہے گا گا کتا دا سارا آہ آہ گو سسٹم رہو گا جی ایسی دی جڑی ہی 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 جار دی گال ہو رہی سی انہوں لے کے کتے تک پہنچے سو بہت ساری ہیں چیز آنے جڑی ہیں ریگولر بیسس تے جدو تھے جاؤں گا تھے جا کے آپ ڈیٹ کروں گا مینوائل آہ سٹوڈنٹس نو ملن دے لئی جڑے آہ دن میں تیک کیتے ہے گیا بودھوار چنڈیگر آفیس دے ویچ ویر وار جلندر تے شکر وار امبرسار آفیس دے ویچ تین دن لگاتار میں تینہوں آفیس دے ویچ سٹوڈنٹ نو ملوں گا آہ سیٹرڈے یا سنڈے نو میں اتھو دی سٹوڈنٹ نو کسے بھی طرح دی کوئی قویری ہے گی ہے تو اسی آج تو ہی لے کے اس پورے ہفتے لے ہی میرے لینڈ آہ دے تے کال سینٹر والے نمبر تے فون کر کے پتہ کر ساکھ دے ہو کہ میں کس دن کیڑے آفیس آفیس آفیلیبل آہ سو داٹ توسی جے مینو ڈریکٹلی ملنا چاہدے ہو کوئی بھی کسے بھی طرح دی انفرمیشن لینا چاہدے ہو جرور آؤ میں بہت خوش ہوں گا تو انہوں تو اڈے ڈاؤوٹس کلیر کر کے تو انہوں ساری انفرمیشن دے کے ویزا اپلائی کرنا ہے ویزا نہیں اپلائی کرنا کدھے تو اپلائی کرنا ہے کڑے کالج اپلائی کرنا ہے کڑی سٹی کڑی کانٹری ڈاٹ ڈیور ڈیسیزن جی اور میریڈ کیس اپلائی کر سکتے ہیں میریڈ کیس میریڈ کیس اپلائی کر سکتے ہیں بٹ آلٹی میٹلی کینیڈا دے ویچ جیڑا میریڈ ڈیور 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 ڈنین بہت خوش آگا ہزوالی jako سکتے ہیں بچنا ڈیور 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 پر ڈیور ال Hessیور ڈیور 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 Aberمت Switzerland and عiment میڈیکل بی ایسی آئی ٹی بی ایسی آہ نون میڈیکل فیزیکس کمیسٹری بائیو ایم ایسی بی کام بی کام پروفیشنل بی بی اے بی سی اے کسے بھی کورس چو تسی پڑے ہوئے ہو ہر کورس لہی میرے کل آپشن ہے گی ہے ہر کورس لہی میں تو انہوں سپٹمبر انٹیکس داخلہ دعا ساگنا بہت سارے لوگ کہن دینے کہ جی آتا تو انہوں کورس صحیح نہیں ملیا گلت نہیں ملیا جی تو انہوں کورس نہیں سہی لے کے داؤں گا جی تو انہوں کالج نہیں سہی لے کے داؤں گا جی تو انہوں ویزا نہیں لوا کے داؤں گا تے اپنے پہنے نقصان کرا لوں گا بہت منتنل پیسے کمائے جان دے ہیں کوئی بھی بندہ اپنے پہنے نقصان نہیں کرنا چاہتا تے نہ ہی میں چاہوں گا تو انہوں کسی بھی طرح کسی طرح دا کوئی ویزا ریفیوز ہوئے جی سو پنیت کھننا جی ایک ور پھر تو چالنج لینے تیار نہیں ہونا ویدیارتھیاں تھا جیٹے ویدیارتھی بارمی تو مگروں یا گریجویشن تو مگروں کنیڈا جانا چاہوں دینے اور بہت ہی اہم گل کی آن والے دنہ دے ویچ اوٹھے الیکشن ہو رہے نے سرکار جی چینج ہو جاندی ہے تا ایمیگرنٹس دے حق دے ویچ ہو سکتا ہے کی او فیوریبل نہ ہوئے تاڑا ویدیارتھی ویزا تاڑا ویسٹر ویزا تورس ویزا تے کتنے کتنے نکیل کسی جاوے وہ دی تدات کٹ جے سو اس تو پہ لہا سرکاراں چینج ہوڑا سرکار نیم سکت کرنا تو انہوں چاہتا ہے کی وقت تو وقت فائلہ لگالو وقت تو وقت کیس اپلائی کرلو جے کر تو سی اور لیڈی پلان کر رہے ہو ایک کنسلٹن دو کنسلٹن چار کنسلٹن وقت فا کنسلٹن کو سیرف اسی کمی جانے یا اپلائی نہیں کر دے اتھے تاکہ دینہ کوش نہیں ہے دینے سارے پیسے ہو دوں جی تو ترہا فیسے لگیا تو اٹھے ایم بیسی فیس تک جڑی ہو گلو بلو جڑی ہو پیہ کتی جاوے گی سو پنی جی اوورال چھے بینڈ ہے ایک مڈیول چو پانچ بینڈ رہے گے پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اوہ دے تو پیسے بات دے وچ لاؤں گے کسے بھی ساتھ ترہا دا سانو جی ڈاؤٹ ہو گا کہ ہاں اس بندے دا ویزا نہیں لگ سکتا پھر اسی اپنا نقصان کیوں کرام آگے پھر اسی تو انہوں منع کر دا ہوں گے کہ پاہی تیرے آئیلس بینڈ کاٹنے یا تیرے نمبر کاٹنے یا تیری پرانی ریفیوزل جڑی ہے گی اوہ دا کوئی حال نہیں ہے گا اس کار کے اسی اپلائی ہی اوہ کیس کریں گے جدے وچ ساڑے دل نو تسلی ہے ساڑے ایکسپیرینس نال اسی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس پروفائل تے ویزا لگ دا ہے ویزا لگنا چاہی دا دیکھو سو پرسنٹ ویزا کہے دا ونی لگ دا نا میرا لگ دا ہے سو ہو سکتا ادھا دے کیس بھی میرے کل ہو جیڑا ویزا ریفیوز ہویا ہوئے بٹ الٹی میٹلی میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ اپنا ویزا ریفیوز کرانا کیونکہ کتے نہ کتے اوہ پیسے دا نقصان ہے کتے نہ کتے اوہ ریپوٹیشن دا سوال ہے جدو میں تاڑا کیس فڑوں گا چنگی تیرا اپنے دل دی تسلی کر کے فڑوں گا کہ ہاں میں ایدھا ویزا لگا ساکتا تے میں ایدھے کاغئی لے لگا تے ایدھے اپلیکیشن پروسیس دے وچپا گا چھے بینڈ والے ہیں تو اسے بلا لیا چھے اور ایک چھو ساڑھے پانج یا پھر ایک چھو پانج بینڈ تو اسے کہہ رہے گا میں اینوائٹ کر رہا ہے جی باار می دے نمبر بچے ہزے چونٹ پینٹ پرسند نمبر ہے یا ساٹھ پرسند اوپر نمبر ہونے کیسے ایکسے بچے چھو نمبر کٹ رہے ہیں میں اچھو پینٹی نمبر ہے یا فیزکس دے ویچو جو کٹ رہے ہیں چالی پنتالی نمبر ہے کہ ایک سبجیکٹ دے ویچو کٹ نمبر ہونا ایدنا کیس اپلائی کار سن دے پہلا سوال دوسرا سوال کہی بچیاں نے او سبجیکٹ دی ری اپیر پر ہی اندیا دے اگلے سمیسٹر دے چونو پیر گیتا ہوں دے کیے ہو جو جب بچیاں نے اپلائی کرا سن دے دیکھو بلکل کار ساکتے ہو جڑا منیش جی نے سوال پچھے بڑا ودیہ سوال ہے بٹ ایدنا جڑا جواب ہے نا سبجیکٹیو آنسر سبجیکٹیو آنسر دا مطلب اے ہویا کہ میں ہائپو تھیکلی تھا انہوں کیا ساکتا اس سوال دا جواب ہے ہاں توسری ری اپلائی کار کے ری اپیر کار کے کمپارٹمنٹ سی یا سپلی سی انہوں کلیر کار کے کوئی پیپر کلیر کیتا کوئی پرابلم نہیں ہے گی پیپر کلیر ہو گیا توسری اگلے جا کے اپلائی کار ساکتے ہو تو اڈے کسی ایک سبجیکٹ دے ویچ نمبر کاٹنے تو انہوں لگتا ہے کہ یہ سبجیکٹ میرا ویک سی doesn't matter اگلے سبجیکٹ چوز کرنا ہے صرف ایس چیز دا خیال رکھنا ہے کہ اس سبجیکٹ دے ویچ انوالمنٹ کاٹ ہوئے اس سبجیکٹ دے انوالمنٹ ہوئے جدہ نمبر چنگے سے گئے یہ جو چیز ہے گیا یہ تو اگلے جو اکیڈمکس میرے سامنے پہے ہوگے جو سبجیکٹ میرے سامنے پہے ہوگے جو بھی توسری پڑھائی کیتی ہو سبجیکٹ میرے سامنے پہے ہوگے فیر میں دس ساگنا تو انہوں کے ادھے وچھو کیڑا سبجیکٹ تو اڈا ویک ہے کیڑا سبجیکٹ تو اڈا سٹرونگ ہے اور اپا کیڑے سبجیکٹ دے وچھ اپلائی کریے تو کٹے بھی اے نہیں ہے گا کہ تنسی ایک سبجیکٹ چو مارے سے گے تو تنسی ویزا نہیں اپلائی کر سا دیا تو اڈا ویزا نہیں لگ ہوگا جی سو اوم گلوبل تو پنیت کھنے جی سو اکھری چانس انہاں ویدیار تھی جیڑے ویدیار تھی کینیڈا اپلائی کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا دے بار میں پاس ہو گریجویٹ ہو کوئی پرابلم نہیں ہے تو اسے اپلائی کر ساکتے ہو سارے پیسے ویزا لگن تو بات دینا چاہتے ہو سارے پیسے ویزا لگن تو بات دے چاہتے ہو ریفیوز ہو ایک بار دو بار تین بار شرط ایک ہوئی ہے کہ تاڑے آورال چھے بینڈ ہونا چاہیے دیا سٹھ پینٹ پرسنڈ نمبر ہونا چاہیے دیا ریفیوز ہو کوئی پرابلم نہیں جنہی وار مرجی ریفیوز ہو تو اسے اپلائی کر سکتے ہو اپنے ریفیوز ہو لیٹرل لے کے ضرور آو اپنے اکیڈمکس اپنے پیرنٹس نو لے کے ریفیوز ہو لیٹرل لے کے پہنچو پونیت کھنڈا جی دے آفیس اور جلدی تو جلدی تو اسے اپنے کینڈا کیس جڑا وہ اپلائی کر سکتے ہو سنگل ہو تاہمی اپلائی کر سکتے ہو سپاؤس ہو کیس تاہمی اپلائی کر سکتے ہو پر جڑا سپاؤس ہو ویزا تے اوپن ورک پرمٹ تے تو کچھ سمیے بعد جڑا ہو جائے گا جلدی نال فون چکو فون ملا ہو ٹی ویس کنی تے فونوں پر چل رہے ہیں اور تو اسے آکے کیس اپلائی کر سکتے ہو اوپنی جی پنجابیانی صاحب پہلی دیسٹینیشن ہوں دیا ٹورنٹو وینکوبر بلکل ٹورنٹو ایڈمیشن چاہو گے ٹورنٹو ہو جائے گی وینکوبر چاہو گے وینکوبر ہو جائے گی اور مانٹریال چاہو گے مانٹریال ہو جائے گی صرف مانٹریال دے ویچ پرابل میں ہوں دیا کہ ایک مینا توانو اپنی سی اے کیو لین واسطے لاغ دا تو کتے نہ کتے سٹوڈنٹ نو لگ دا کہ جی اوہ جلدی اپلائی کرنا چاہتا ہو کہ مانٹریال دے آپشن سائیڈ تے را کدو میں نوہ ٹورنٹو پیج دو یا وینکوبر پیج دو جتے کسے دے کوئی ریلیٹیو نے کوئی دوست مطر نے سو اٹ لیسٹ اے ہے کہ کینیڈا دے ویچ جیڑی ہے ٹاپ تھری سیٹیز نے اوہ آہی تن نے ٹورنٹو وینکوبر تے مانٹریال انہ دے ویچ ہی اپلائی کرانگے جے کوئی بچے دی ہوئر کوئی آپشن ہے گیا دن ویل ٹرائی تو فائنڈ آؤٹ کہ انہوں آپا کچھ دے ساگنے ہے کہ نہیں دے ساگنے جان تو بات مینو آج تک سٹوڈنٹ بلو فیڈبیک کدھی ایک امپلیٹ نہیں آئی کہ سر مینو اتھے کام نہیں ملدہ پیا یا میرا اتھے جی نہیں لگدہ پیا بہت سارے سٹوڈنٹ منٹو با گئے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ البرٹا گئے ہیں ہاں اتھے سٹوڈنٹ جرور فوڈ آدھا کہ سارے یہ تسا نو لگدہ ہے نہیں جی کینیڈا ہے گا اتھے سراتی چھے وزے تھا لوگ کی باہر نکلنا بند کار دن دے آجی تھانڈ بڑی ہے تھے یہ وہ سارا کچھ سو وینیور یو گو میں ہمیشہ یہی گل کرنا کہ کسے بھی کنٹری جاؤ اس کنٹری دی ٹاپ سٹی چھ جاؤ بکاوز انیا جادہ اوپرچونٹیز نے تو انیا جادہ اوپشنز نے چاہے وہ کامو والوں لالیے چاہے وہ پڑائی والوں لالیے چاہے کسے بھی ہور ترہ دے ریسورس والوں لالیے سو ٹرونٹو وینکوور مانٹریال جتھے کہوں گے اوٹھے تو اڈیا ڈیمیشن ہو جے گی جی صبح نیچے کا آخری سوال اپا پرائیویٹ کولز زکر کیتا سی پرائیویٹ کولز تو جاندو لوگ کی صرف فیس کا در دے کہ کوشے کے ایجنٹس نے پنجاب دے ویچے اے سی نو ہائیلٹ کیتا ہے کہ فیس ویزا لے گھنٹو پاد کوئی فیس ایڈماس نہیں دینی او دو پیچھ ہویا کہ بچے نو کالج اسٹ پا دیتا ہے جدہ فیس پہلے جاندی نہیں کنسلٹن نے اپنے رسک کٹ کرنے کی کیتا ہے کہ بچے ہیں وہ فنڈان دے نامتے پیسے لینے شروع کر دیتے کس نے لکھر پہ لیا کس نے دو لکھر پہ لیا ویزا ریفیوز ہوگا دو لکھر پہ مڑکے نہیں آیا ویزا ریجیکٹ ہونا تو بات بندیاں دا اپلیکنٹ سا دو دو لکھر پہ نمسان لکھ گیا لوگ ڈردے نہیں کیتے توڑی سیمینار چون گے دفتران چون گے تسوی بھی کہو گے پیسے ویزا لکھنے تو بات فنڈان دے نا دو لکھر دو لکھر پہ دے جو کی اے فنڈ لگ دے کہنے دے یا پھر بچھا جی اے سی اپنا خود کروا سکتا ہے دیکھو کسے وی ترہ دا مطلب کسے وی ترہ دا کوئی پیسہ تسیسا نہیں دینا جی اے سی سٹوڈنٹ دے اکاؤنٹ چون سٹوڈنٹ دے اکاؤنٹ چون جانی ہیں جے سٹوڈنٹ دا نام منی شرما ہے منی شرما دے اکاؤنٹ چون کینیڈا دے منی شرما دے اکاؤنٹ دے ویچ پیسے ٹرانسفر ہونے ہیں رب نہ کرے ویزا رفیوز ہو جاندہ تے کینیڈا دے منی شرما ویڈے کھاتے چون انڈیا آلے کھاتے دے ویچ پیہیں واپس آ جانے اس تو لاؤا کسے وی ترہ دا ہو اور تسی کسے لوں کوئی پیسہ نہیں دینا میرے دفتر چطہ دے تو کوئی پیسہ مانگ دا ہے میرا نمبر لے لو ہر دفتر دے ویچ میرا کارڈ ویسٹنگ کارڈ تا نو مل جو میں نو فون کار کے داس دو کسے وی ترہ دی مطلب کسے وی ترہ دی چاہے وہ فانڈ ہے چاہے امبیسی ہے چاہے کالج ہے چاہے پروسیسنگ ویس ہے میڈیکل ہے کوئی وی پیسہ چنگا پیسہ تسی پیلا نہیں کھرچنا جو دو تا ویزا لگ جائے گا اس دن اسی حق دا آرہو آگے پیسے لگا دے جی سو درشکان بکور پھر تو دازدین ہے کہ تا وڈے کو لاجم اوپشن ہے ش lowers کار جاندی اور فیس ویزا لگن تو بعد دی تو ہلیں ساری شرطہ آج مان لیا گئی آنے ستہ سے کٹ ہوں کہ س Sakurai پیسہ نہیں دینا چاہے اوم گلوکل پیسہ نہیں لے رہا ستہ سے کہہ س Пр Phill Matters numanticパیسہ نہیں لے رہا اوم گلوکل پھنڈinge ننو لنائی کردہ ہے کہ فنڈان دے نام تے کوئی پیسہ نہیں دینا س Monsters کے ریزے فیسر نہیں دینا چاہے اوم گلوکلس کہ س ActsILL Кор Bieber اگلے پانچ دن انڈیا دے بچ ہے گاں کسے بھی سٹوڈنٹ دے میں انہوں ملنا ہے میں جلندر امبر سر چنڈگڑ تینوں آفیسز دے وچ ریگلرلی ہوں گا اگلے پانچ دن منڈے جلندر تیوزڈے امرت سر ویڈرزڈے چنڈگڑ سیمینار ہے تھرزڈے جلندر سیمینار ہے فرائیڈے جلندر سیمینار ہے تُسی آ سکتے ہو آ کے اپلائی کر سکتے ہو صرف اپنے کاغج لے کے آنے ہیں اور میں ایک ریکویسٹ سٹوڈنٹس نو کروں گا انہوں دے پیرنٹس نو نال کروں گا پیرنٹس نو یہ کہ جے ہو سکے تُسی سٹوڈنٹ دے نال جرور ویزٹ کرو چاہے ہو ویزا میرے کلو اپلائی کرنا ہے چاہے کسے کلو بھی اپلائی کرنا ہے جس ایجنٹ کلو تاڑا بچہ جاندہ ہے او دے نال جرور جاؤ سو دیٹ تُسی یہ جاج کار کے داست سکو اپنے بچے نو کہ ہاں آ بندہ تانوبہ دیا لگا یا آ بندے دی گال چاہ سچا ہی ہے تُحی دنیا زیادہ دیکھی ہے بچے نے بچے ہی رہنا ہے سو جو دو یہ ساری چیزیں دے ویچ تُسی نال جاؤں گے تُسی اس بچے دے اتھے بارہ لکھ پندرہ لکھر پہ خرچن نو تیار ہو ایک دیاری لی اپنی خرچ کے دکھاؤ او ایک دیاری خرچ کے او دے نال دو چار پانچ جنے آفیسز انہیں شارٹ لسٹ کیتے ہیں یا تُسی شارٹ لسٹ کیتے ہیں اتھے جاؤ کنسلٹنٹ دو ملو پھر ڈیسائیڈ کرو اپنے سٹوڈنٹ دی مدد کرو ڈیسیجن لہن دے ویچ کہ او دا پوکھ او دی فائل او دا ویزا کس کنسلٹنٹ دے کس کمپنی نے اپلائی کرنا ہے گا جی سو اوم گلوبل تو ویزا ایکسپرٹ پونید کھننا جی سرنا گلوط کرنی ہے سوڑے وچھ حاصل سیم سو کنیدا جانا چوندے ہو او اوم گلوبل تو کنیدا جانا چوندے ہو سیمینار دے ویزا کنیدا جانگے پتہ او دے ٹیم ایکسپرٹ جڈی ہو پچھو تڑے کیسے دنو ضرور ہندل کرے گی انہا دے ایکسپرٹ سلاح لانا چوندے ہو تا انہا دے اوپسی بسٹ کر سکتے ہو ٹی ویزا چلے نمبر دے کال کر کے فلا جا چونے پونی جی پاپا شکرے لے شکریہ جی میمیمیم موسیقی دنیا جی ڈیو آرموی موسیقی جی باندو او پینج موسیقی والدنیا باندو سو موسیقی فائد قومs سو موسیقی ڈیو 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 وہ ڈیو ڈیو ملتیپل پیملی ملتی ان در عادت کے اپنی پاسپورے incomplete سیح بچوں پر ایک تھی میں سکتے ہیں یہ بچوں کا وقت ہے wirڑیں ویگا اور بیٹی فعلانا چل معلوم اب امریک للدفیزeter امید نیتی کی بیزا ساکھ جو گا گلوگلنے نے بدیتا اندرن خیال تیار چڑھ کے پلائی کیتا میرا بیزا آگیا بندران دینے پچھ میں اندر بہت بہت شکر گیا رہا کی میرا بیزا دوائیا تو اسی سارے اگنو ہم گلوگلنے ایک وریا کے جنور بیزت کرنا